محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ کام آئے گا جنہوں نے ہست میتھون بچپن میں بہت زیادہ کر رکھا تھا اور جس کی وجہ سے منی بالکل پانی کی طرح پتلی ہو گئی اور اس کی وجہ سے جو ہے پھر شکایت یہ بھی آنے لگی کہ بیوی کے پاس جاتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں منی جلدی نکل جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب منی پتلی ہوگی تو جلدی نکل جائے گی تو اگر آپ اس کو گاڑھا کرنا چاہتے ہیں ٹائمینگ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر ایک بار یہ نسکہ ضرور استعمال کریں تو آئیے گا نسکہ کیا ہے سب سے پہلے آپ کو کوپل برگد لینا ہے سمجھے اور پھر سپستہ لینا ہے اور پھر بیج بھنڈی لینا ہے کیلہ خام لینا ہے سمجھے اور یہ بیج بیج گرام لے لیں پندھ سفید یہ بارہ گرام کشتہ کلی تین گرام ٹھیک ہے اب اس کے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام عدویہ کو باریک پیس کر صفوف بنا لیں اور کشتہ ملا کر سمال کر رکھیں اور اس کے جو کھانے کا طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ چھے گرام سمجھے چھے گرام صبح چھے گرام شام گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں اس کے استعمال کرنے سے مادہ تولید گارہ ہوگا یہ مغلز منی ہے اور اس پر کاؤنٹ بھی سے